ہلو فرائمز ویڈیو آج ہمارے پاس ایک ایسی سیٹی ہے انڈیا کی جس کے جو فرس ٹائم میں نے اس پر ریاکشن دیا تو میں اتنا حیران دے گیا تھا کہ اتنی اپ ڈیٹ اور موسٹ ڈیویلپٹ سیٹی آف اتر پردیش اور میں کہوں گا اتر پردیش نہیں بلکہ پورے انڈیا کی موسٹ ڈیویلپٹ سیٹی یہ ہو سکتی ہے تو اس کا اگن ہمارے پاس ایک فیکٹس والی ویڈیو ہے کہ یہاں پر کیا ہے کیا نہیں ہے کونسی چیز ایسی ہے جو اس سیٹی کو فیموس بناتی ہے اس سیٹی کو خاص بناتی ہے لوگوں کو ٹریک کرتی ہے کہ بھئی آپ آئے نوائیڈر سیٹی کو دیکھیں یہاں کا ویڈیٹ کر رہے ہیں تو وہ ساری ٹیٹیز ہمارے پاس ہی ویڈیو میں شو ہوں گی چینل پر نئے ہیں تو چینل کا سبسکرائب ضرور کرنا ہو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویچول ٹور ویڈ امیزنگ فیکٹس ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم ایک ایسے شہر کے سفر پر چلیں گے جہاں ہوتے ہیں ہر یوبا کے سپنے ساکار ایسا شہر جہاں پہلے مومبائی کا سنتے تھے لگا مویڈا بھارت کے سب سے سافر شہر میں سے ایک ہے یہ یہ شہر اور اس شہر کو بی پیو اور آئیٹی حب کے نام سے بھی جانتے ہیں اس شہر کو اس کی اوچی اوچی بیلڈنگس وولد کلاس شہر بناتی ہیں اور ہاں اس شہر میں ایک ایسا گارڈن ہے جو لکتو پرائے پیڑوں کو بچانے میں لگا ہوا ہے پروازی پکشیوں کا گھر ہے یہ جہاں سال میں پندرہ ہزار سے بھی زیادہ پکشی دونیا بھر سے جاتے ہیں شہر اور بڑے بڑے مولز یہاں پر ملیں گے آپ کو اور دوستو یہاں کی اتھارٹی بھارت کی سب سے امیر اتھارٹی اس شہر کے ایک گاؤں میں ہوتی ہے راوان کی پوزا دوستو آج ہم بات کریں بھارت کی رازدھانی سے سٹے راوان ویلن نہیں تھا جو اتر بھارت کے سب سے زیادہ ڈیملاپ سوٹی میں سے ایک ہے دوستو ایک ساتھ چلتے ہیں خوبصورت شہر نوئیڈا کے سفر پر لگنا ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے وہ والا بیل آئیکن ضرور دبا دینا ایسی بھارت کی رازدھانی شہر بھارت کی رازدھانی شیطر انسی آر کا ایک حصہ ہے شہر بھارت کے ساتھ چلاغ سنتیس ہزار دوستو بھاتر ہے چلاغ ایسی بھارت کی پوپولیشن ڈینسیٹی کی بات کریں تو یہاں آپ کو 2,430 آدمی پرتی ورگ کیلومیٹر میں دیکھنے کو مل جائیں گے یہ کمال کا شہر مانا جاتا ہے اپنے موڈن لائف سٹائل کی وجہ سے یہاں کی اونچی اونچی بیلڈنگز اور ساف سوسری روڈ آپ کا سواغت کرنے کے لیے تیار ہیں دوستو نویڈا ایک یوباؤں کا شہر ہے آئی ٹی اور بی پیو حب ہونے کے کارن یہاں آپ کو زیادہ تر یوبہ ہی نوکری کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس کی وجہ سے اس شہر کی نائٹ لائف ای ای کیا ہی کہنا گزب کی رنگین ہو جاتی ہے آپ کو یہاں بڑے بڑے پب اور ڈسکو رات بھر کھولے ہوئے ملیں گے خاصتہ میکنڈ میں تو کیا ہی کہنا یار شہر کی رنگت ہی بدل جاتی ہے جیہاں نویڈا میں گھومنے کے لیے کئی لوپری اسثانوں میں کئی مزیدار جگہ ہے پھر چاہے وہ مول ہو یا ایڈونچر پاک ہو یا کلپز ہو نویڈا میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو موجود ہی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں اتحاس پریمیوں کے لیے بھی کئی میوزیم اور اتحاسی کس مارک ہے جنہیں آپ ویکنڈ پر اپنی ٹرابلنگ لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں نائیش پورے بھارت کا سب سے ہرا بھرا شہر مانا جاتا ہے یہ شہر اپنے کل شیطرفل کا پچاس پرتشت بھاگ ہریالی کو سمیٹے ہوئے جو کی بھارت کے کسی بھی شہر میں سب سے زیادہ ہے ساتھ ہی ساتھ 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 ستھرے شہروں میں سے ایک ہے پشم اور دکشن پشم میں یمنا ندی سے اتر اور اتر پشم میں دلی شہر سے اتر پورو میں دلی اور گازی آباد شہر سے اور پورو اور دلی پورو میں ہندن ندی سے گھرا ہوا ہے اس شہر میں آپ برچ کی سنسکرتی کی جھلک دیکھ سکتے ہیں نویڈا شہر میں آپ کو بہت اونچی اونچی بلڈنگز دیکھنے کو ملیں گی توشتوں بہو منجلا امارتوں سے گھرے نویڈا میں اتر بھارت کی سب سے اونچی بلڈنگ بھی ہے جو کی اکیاسی فلور کی ہے یا جس کی اچھای دو سو بھیانے میٹر ہے یہ بلڈنگ سات دشمالو پانچ اکڑ میں فیلی ہوئی ہے بلڈنگ کے توف فلور سے آپ پورے شہر کا نزارہ دیکھ ستے ہیں لیکن اس کے لئے دوستو آپ کو دوربین کی ضرورت پڑے گی خیر نویڈا شاپنگ کامپلیکس کے ساتھ ساتھ بزنس کرنے والوں کے لیے سورگ مانا جاتا ہے دلی میں آپ کو کئی چھوٹے سے لے کر بڑے مال دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن لوگ ایسی جگہوں کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں ترہ ترہ کی دکانیں اور مرونجن کی چیزیں موجود ہوں نویڈا میں ایسا ہی ہے اور کیا نویڈا میں ایک ایسا ہی DLF مال ہے جو لوگوں کے بیچ میں کافی لوگ پری ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھارت کا تیسرا سب سے بڑا مال کونس ہے یار یہی DLF مال ہے جو کہ نویڈا سیکٹر 18 میں استطعت ہے اس مال میں سیون فلور ہیں اور جس میں تین سو تیس سے زیادہ برینڈ شامل ہیں ساتھ ساتھ سیون سکرین کے ساتھ ایک مووی تھییٹر بھی ہے اس مال میں لوگوں کی بھیل نہ صرف ویکنڈ پر دیکھنے کو ملتی ہے بلکہ ویک ڈیز میں بھی یہاں پہ اچھی خاصی زنکھا میں لوگ گھومتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں یہ مال سب سے دس بجے سے رات دس بجے تک کھولا رہتا ہے دس سے دس آن لے بہت زیادہ لوگ پری ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں ہائر ایجوگیشن کے ساتھ انڈیا کے فیموس سکولز بھی ہیں جس میں دیلی پبلک سکول کندری بدیا لے مہرشی بدیا مندر کا نام مکھ روپ سے آتا ہے دوستو نویڈا سمودھر تل سے دوستو دو میٹر اوپر ہے اگر موسم کی بات کرے تو نویڈا شہر میں آپ کو گرمی میں بہت زیادہ گرمی اور تھنڈ میں بہت زیادہ تھنڈ دیکھنے ہو ملے گی کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور گیا آپ کو اس شہر میں جنوری کے مہینے میں گھانا کوھرا دیکھنے کو ملے گا ٹرابلنگ کی بات کریں تو آپ کو اس شہر میں ورلڈ کلاس میٹرو دیکھنے کو ملے گی جو پورے شہر اور دیش کی رازدھانی دیلی سے کنیکٹڈ ہے یہ شہر بلو لائن میٹرو سے دیلی کے کناٹ پلیس دوارکا سیڈی اور نیو دیلی سے پوری طرح سے جوڑا ہوا ہے بلو لائن کیا پر ایکوالائن سے بھی پورے نوائیڈا کو آپس میں جوڑا گیا ہم نے دوست آپ کو پہلے ہی بتایا نا کہ یہ شہر بیپیو اور آئیٹی ہب کے لیے جانا جاتا ہے نوائیڈا انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس میں بہت آگے نکل گیا ہے آج کے سمیے میں یہ شہر ممبئی کو ٹکر دے رہا ہے کئی دیشی اور بیدیشی کمپنی اس شہر میں اپنا بزنس پڑا رہی ہے اسی کارن سے یہ شہر روجگار کے ماملے میں بھی بہت آگے ہے نوائیڈا صرف آئیٹی اور بیپیو کا گھر نہیں ہے بلکہ یہ شہر پرواسی پکشیوں کا بھی گھر ہے نوائیڈا میں یمونہ ندی کے کنارے اسطیت اوکلا برڈ سینچوری دنیا بھر سے آئے پرواسی پکشیوں کے رہنے کا ٹھکانہ ہے یہ پکشی بیہار چار سو ہیکٹیر میں فیلہ ہوا ہے یہاں کی کل زمین کا 80% بھاگ پانی سے جل مگنے یہاں پر سالانہ 15000 سے زیادہ پرواسی پکشی یوروپ امریکہ کیناڑا سائی بیریہ اور کئی دیشوں سے ہزاروں میل دور کی یاترہ طے کر کے آتے ہیں سردی بڑھتے ہی یہ ویدیشی پکشیوں سے گلزار ہونے لگتا ہے یہاں 324 سے زیادہ پرواسی پکشی پائے جاتے ہیں جنہیں سے کلے 50% پرواسی پکشی ہیں اور ان میں کئی ایسی پراجاتیاں ہیں جو دللپ کسمگی ہیں یونہ کی کنارے تازی ہوا اور خوبصورت پکشیوں کے بیچ وقت بیدانے کے لیے اس سے بہتر شاید یار کوئی جگہ آپ کو ملے گی نہیں نیچر لورز کے لیے یہ بیس جگہ ہے دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھگوان رام نے راونڈ کا ودھ کر کے سیتا ماتا کو مخت کر رہا تھا اور اسی لیے ویجے دشمی کو ہم سبھی رامنڈ کے پتلے کو جگہ جگہ پہ جلاتے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی سچ ہے کہ رامنڈ جیسا بیدوان دنیا میں آج تک پھر کبھی پیدا نہیں ہوا آپ کو بتا دے کہ نویڈا کے وشرف گاؤں میں ایک رامنڈ کا مندر ہے اور اس مندر کو لے کر ایک ایسی مانتہ ہے کہ یہ رامنڈ کا ننیحال ہے اسی لیے اس گاؤں کی لوگ رامنڈ کو پوچھتے ہیں دوستو اگر آپ اپنے بچوں کے لیے ویکنڈ پر نویڈا میں گھومنے کے لیے کوئی مزیدار جگہ تلاش کریں تو کٹ زینیا ضرور پہنچیں چھوٹے بچوں کے لیے یہ جگہ کافی سیکھنے والی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں آپ کے بچے سارا دن موج مستی کر سکتے ہیں منورنجن کے ساتھ ساتھ اس جگہ میں سو سے بھی ادھک ایکٹیوٹی کرنے والی چیزیں موجود ہیں جہاں آپ کے بچے خود کو پورا دن ویست رکھ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ہی ساتھ یہاں بڑوں کے لیے بھی نہ کئی کھیل اور ایکٹیوٹیز سے جڑی چیزیں موجود ہیں جہاں بڑے بھی جم کر موج مستی کر سکتے ہیں موج مستی کے ساتھ ہی یہاں فوڈ کورٹ میں آپ کھانے کا بھی بھرپور مزا لے سکتے ہیں نویڈا میں استثت فلم سٹی بھارتی منورنجن ادیوگ کے پرموکستان کے لیے جانا جاتا ہے یہاں آپ کو کئی فلم ٹی وی سینجلز، نیوز چینلز اور میڈیا کی فلمیں شوٹ کی جاتی ہیں کئی بڑے بڑے نیوز چینل کی مکھے کاریل ہیں کہاں ہیں یہی تو ہیں ڈیلی کے نزدیک ہونے کی وجہ سے نیوز میڈیا کا سب سے پسندیدہ جگہوں میں سے ایک ہے یہ شہر دوستو اگر آپ نویڈا میں جا کر ایڈبینچر کا لطف اٹھانا چاہتے ہو تو آپ یہاں کے ورلڈس آف ونڈر ضرور جائیے گا یہ تھیم پارک دس اکڑ کی بھومی میں فیلا ہوا ہے جس میں رائٹس اینڈ وارٹو رائٹس شامل ہیں اس تھیم پارک میں لگ بھگ 20 سواری ایک وارٹر پارک اور گو کارٹنگ کے لیے ٹریک ہے جو پورے دن کو رومانچ سے بھرنے کے لیے کافی ہے آپ بچے ہو یا بڑے ہو یہاں یقین ان آپ کو بے حد مزا آنے والا ہے عمر کے حساب سے یہاں کے ٹکٹ کا چارجز بھی الگ الگ ہے گھومنے کا اگر آپ کا پلان بنے تو دوستو نویڈا کے اس تھیم پارک میں ضرور جانا ہے بھول مل جانا دوستو نویڈا کے جیور علاقے پہ بنے والا ائرپورٹ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا اور ایشیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا یہ ائرپورٹ کریون 20 ہزار کروڑ کی لاغت سے بنایا جائے گا اس ائرپورٹ کا پہلا فیس پورا ہونے کے بعد اس کے آٹھ رنوے سے سالانہ 1.2 کروڑ یاتری اڑان بھر سکیں گے کیا کہہ رہا ہے جس میں لپت پرائے پیڑوں کو بچانے کیلئے بوٹینیکل گارڈن کا نرماند کیا گیا جس میں لپت پرائے اور ویلپت ہو رہی پودھوں کو نیا جیون پردان کیا جا رہا ہے اس گارڈن میں 400 ملین سال پہلے ہی پیڑوں کو اوکسٹ کیا گیا ہے جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے یہ گارڈن 160 اکڑ میں پھیلا ہوا ہے جس میں 7500 پود ہیں نوڈا شہر کی سب سے زبردست بات پتہ گیا ہے یہ ہے کہ آدھونکتا کے ساتھ یہ شہر اپنے پراشین چکتسا پدھتی کو بچانے کی جیت وڑ کوشش کر رہا ہے کاش یہ کوشش ہمارے دیش کے سب ہی شہروں میں دیکھنے کو ملتی نوڈا شہر کو پوری پلاننگ سے بسائے گیا اسی لئے اس شہر کی سب ہی مین روڈ 6 لین کی ہیں اور یہ پوری طرح سے سیدھی ملیں گے آپ کو نائز اس شہر میں آپ کو تین مکھے ایکس پرس وے ڈ ڈ ڈ پلائی وے نوڈا گرٹر نوڈا ایکس پرس وے ڈ یمونہ ایکس پرس وے ملے گا نوڈا میں فارمولا ون کا سرکٹ ہے جو بھارت ہی نہیں بلکہ دکشن ایشیا میں اپنی طرح کا پہلا سرکٹ ہے یہ موٹر ریسنگ سرکٹ ہے جس کے لنبائی قریبن پانچ کلومیٹر کی ہے اس سرکٹ میں فارمولا ون انڈین گرانڈ پرچ دو ہزار گیارہ سے لے کر دو ہزار تیرہ تک آیوجد ہوا تھا اس کے بعد کچھ راجنیتی کارونوں سے اس ٹریک پر اب کوئی بڑی آئوجن نہیں ہو پا رہی ہے دوستو تو یہ تھا بہت ہی خوبصورت اور آدھنک شہر نوڈا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا دوستو ہمیں نیچے کومنٹ جکچوں میں کومنٹ کر کے گائز بہت ہی امیزنگ سٹی ہے آپ نے اگر اس جگہ کا وزیٹ گیا ہے تو مجھے کومنٹ میں سب سے پہلے تو بتائیں کہ یا آپ نے نوڈا سٹی وزیٹ گیا ہے یا ان میں سے کوئی بھی پارٹ آر ٹیم پارک آپ گئے ہیں یا وہ بچوں والی جگہ پہ گئے ہیں یا آپ نے کسی گیلری گئے ہیں یا یہ جہاں پر پرندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں پودے رکھے ہوئے جگہ پر گئے ہیں مجھے ضرور بتائیں گے اور اس کے بعد آتے ہیں نوڈا سٹی پر نوڈا سٹی میں اتنی ہائی تکنولوجی اتنا ہائی انہوں نے ڈیویلپمنٹ کی ہے میں کہوں گا کہ انڈیا کے سب سے ڈیویلپمنٹ سٹی ہے کیونکہ یہ ابھی سے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ممبئی کو ٹکر دے رہا ہے ابھی سے اگر یہ سٹی ممبئی کو ٹکر دے رہی ہے تو سوچو کہ آئندہ ایک دو سال میں یہ ممبئی کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گی کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ممبئی میں پپولیشن بہت زیادہ ہے دنسٹی وہاں پہ لوگوں کی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور دوسری جانب نویڈا سٹی میں ہمیں گرین ری بہت زیادہ دیکھنے کو میزی ہے انہوں نے کوئی تیس پرسنٹ آئی تنگ کہ پچاس پرسنٹ بولا ہے کہ گرین ری کے لیے چھوڑ دیا ہے اور ممبئی میں دوسری جانب ہمیں گرین ری نہیں نظر آتی تو اس لیے آج سے بھی نویڈا سٹی نمبر آگے لے سکتا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اور نویڈا سٹی کے لیے میں خود بہت زیادہ ایکسائٹی نو کے کاش ہے سی سیٹی پاکستان میں فیٹو مردہ آ جاتا گھومنے فیڈ نہیں جاتے اور آرد کسم کا انٹرٹینمنٹ آپ کو یہاں پر ملے گا صحیح ہے یار بچے بڑے جوان اور کسم کے لوگوں کے لیے یہاں پر ہر چیز آفیلیبل ہے تو امید ہے آپ کی ویڈیو آپ کو پسند ہوگی اچھی لگے تو ویڈیو کا لائک کریں جس ویڈیو پر ریاکشن چاہتے تو اس کا لنک دیں یا اس کا نام لکھ کے کومنٹ میں بتائیں اس پر نیچ ویڈیو آپ کی ہوگی ملتے ہیں اگل ویڈیو میں تب تک لیے خود بائی